بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈرڈ کیپل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل scs trade.com اچھی کچھ چیزیں ہیں ایک تو بازگست سنائی دے رہی ہے ٹویٹ کی کامران خان جو آرمی چیف کی مختلف کراچی کے کاربائی حلپوں سے بات چیت ہوئی ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائے راست ہماری بازار پر اس کا کافی اچھا اثر پڑ سکتا ہے اچھی نوید ہو سکتی ہے کم سے کم ہماری بازار کے لیے اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں جو state owned enterprises کی جو بدحالی ہو یا ان میں جو deficit ہو اس کو ٹھیک کرنا ہو یا smuggling جو ہوتی ہے جس سے کہ ڈالر بہت زیادہ تیزی سے باہر جا رہا ہے اس حوالے سے ہو مختلف موضوعات پر جو ہے وہ اچھی چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بازار اس کا مذبت اثر لے میں اس کو اگر ویسے دیکھتا ہوں تو تقیباً بن یعنی چھہریس ازار چھے سو وغیرہ کے اوپر ایک اچھا تیزی بن سکتی ہے اگر ہم اس کو ویسے ٹرانسلیٹ کریں ہماری مارکٹ کے پرسپیکٹیف سے تو یہ ڈیویلپنٹس تو ہیں لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو جو ایک اہم نمبر ہے سی پی آئے کا وہ ستائیس پرسنٹ سے اگر اوپر آتا ہے تو مارکٹ اس کا ایک منفی اثر لیتی لیکن یہ ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ پرسنٹ آیا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مارجن دیا جائے تو مضبط ہے ہماری مارکٹ کے لیے جو تو پچھلے دنوں ایک کیفیت تھی کریکشن کی مندی کی تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف رکھ سکتی ہے بلکہ یہاں پہ یہ بھی ایک مستحقم سائن ہو سکتا ہے ہماری بازار واپس پلٹنے کے لیے یہاں پہ سیکٹرز ایک تو پہلی بازار پہلے چل رہی تھی پچھلے مہینوں میں او جی ڈی سی پی پی ایر یا ان کو ان کے ملنے کے حوالے سے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ چالیس سو پہ ویسے بھی ایک سی فائنڈی پرائز بڑی ہے یعنی سی پرائز جو ہوتی ہے ریفائنڈری کی تو اس میں اٹک ریفائنڈری نیشنل ریفائنڈری پاکستان ریفائنڈری تو ایک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ستمبر کے نتائج ہوں گے کم سے کم ریفائنڈریز کے یہ جو آئل مارکٹنگ کمتیز ہوتی ہیں خصوصاً اٹک پیٹرولیوم وغیرہ جن کے ابھی ہم نے دیکھا کہ ادھر ڈیویڈین فائنی ایر کا کم تھوڑا سا تھا لیکن ویسے ان کے معاملات ٹھیک ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ لائنڈریٹ میں آ سکتا ہے انٹرنیشنل فرنڈ پہ ہم دیکھیں تو آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں اریبین لائیڈ بھی 90 ڈالر کا ہو گیا جو پاکستان کے لیے ویسے پریشانی کا باعث ہے لیکن یہاں پہ جو سٹاکس آئل سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں مثلا پاکستان آئل فیلج میں تھوڑا سا کنٹینٹ ہے آئل کا گو کے وجی ڈی سی میں بھی ہے اور آئل مارکٹنگ کمتیز میں جو کمتیز ہیں اٹیک پیٹرولیم وغیرہ تو تھوڑا سا ان کے لیے یہ پرائسنگ جو ہوتی ہے وہ درہ بینیفیشنل ہو جاتی ہے ویسے پاکستان کے معیشت کے لیے یہ تھوڑا سا ایک سیڈ بیک ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان انفاظ کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ اچھی لگتی ہے اگر چیاریزہ چھے سو ساتسو کے اوپر کلوزنگ آئے اور آگے آنے والا ایک جو چیز سامجز میں آ رہی ہے کہ اب وہ جو مبہم سے جو چیزیں ہیں وہ اب واپس تھوڑا واضح ہو رہی ہیں وہ خصوصاً اس ٹویٹ کے تنازل میں جو کامران خان صاحب کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آگے سیاسی سناریو کس طرح ہماری بازار کو مدد کرے گا یا کچھ چیزیں مذبت ہو جائیں گی ہماری مارکٹ کے پسپیکٹیٹ سے آپ سٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیچے یہ جو سکریپس میں بتائیں ہیں ان کے سنیپ شوٹ ریشوز سے دیکھتے رہی آپ کا شکریہ